بچوں کی تعلیم اور دیکھ ریک کے لیے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت متعدد منصوبے چلا رہی ہے لیکن ان منصوبوں کو اگر زمینی سطح پر دیکھا جائے تو صاف طور سے کھوکلے ثابت خوتے دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ریاست اتر پردیش کے زلہ مراد آباد کی جہاں پر الگ الگ جگہ سے لی گئی تصاویر بتا رہی ہے کہ ملک کا مستقبل کودے کے ڈھیر پر اپنا بچپن گزار رہا ہے ایک طرف جہاں کرونا وبا کے دوران یتیم ہوئے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو وہیں کچھ بچے شہر کے کودے کے ڈھیر پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں آخرکار ایسے بچوں پر حکومت کے وزیر یا پھر بچوں کی سرپرستی کرنے والے محکمہ کے آلہ افسران کی نظر کیوں نہیں پڑتی ای ٹی وی بھارت اردو کی ٹیم نے جب شہر کے مختلف جگہوں کا نظارہ دیکھا تو کودے کے ڈھیر میں اپنی روزی روٹی تلاش کرتی یہ زندگی ملک کا مستقبل کیسے بن سکتی ہے ان تصاویر کو دیکھ کر صاف دکھائی دیتا ہے کہ بچوں کی دیکھرے کے لیے چلائے جا رہے زیادہ در منصوبے کاغذوں پر چل رہے ہیں ان بچوں کے لیے بھی حکومت خاص انتظام کرے جو اپنی زندگی کودے کے ڈھیر پر گزار رہے ہیں تاکہ ان بچوں کا مستقبل بھی روشن ہو سکے ای ٹی وی بھارت کے لیے شہناز اختر کی ریپورٹ